بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل کپنگ ٹائم بیت محمد عمران میں آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں دوستوں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پریس کر کے نوٹیفکیشن آل کرنا نہ بھولیں تا کہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے السلام علیکم پیارے ویورز کیسے ہیں آپ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہماری روزی میں اور ریکس میں برکت دیں پیارے ویورز سردیوں میں گاجر کا حلوہ کھانا کس کو پسند نہیں ہوتا بچے اور بڑے گاجر کا حلوہ پسند کرتے ہیں تو میں آج آپ کے لئے بزار جیسے مزیدار گاجر کے حلوے کی ریسپی شیئر کروں گا چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف ایک کلو گاجر لیں گے اور اسے اچھی طریقے سے واش کر کے اس کا چھلکہ اتار لیں گے گاجرے چھیلنے کے بعد اب اس کو قدو کش کر لیں گے اب ساری گاجروں کو اس طرح سے قدو کش کر لیں گے گاجر کو قدو کش کرنے کے بعد اب ایک پتیلی لیں گے اور اس میں گاجرے ڈال دیں گے اب اس کا پانی خوشک کر لیں گے پیارے ویورز چار سے پانچ منٹ کے بعد اس کے اندر ایک کپ چینی کا ڈال دیں گے چینی آپ اپنے حساب سے زیادہ یا کم کر سکتے ہیں اب چینی کو مکس کر کے اچھی طریقے سے پکا لیں گے چینی میلڈ ہونے کے بعد اس کا پانی ڈرائے کر لیں گے پیارے ویورز آپ میری ویڈیو تو دیکھتے ہیں لیکن سبسکرائب کرنا بھول جاتے ہیں آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں سبسکرائب بلکل فری ہوتا ہے اس کے کوئی چارجز نہیں ہوتے پانچ منٹ بھوننے کے بعد جب اس میں تھوڑا سا پانی رہے ہیں اب اس میں ٹو ٹی سپون گھی کے ایٹ کر دیں گے اب اس کو مکس کر دیں گے گھی ڈالنے کے بعد تین منٹ بھون لیں گے اس کے بعد اس میں سبس الائچی ڈال دیں گے الائچی اس طریقے سے چٹھا کے ڈالنی ہے الائچی ڈالنے کے بعد تین منٹ اس کو پگا لیں گے اور اس کا پانی اچھی طریقے سے ڈرائے کر دیں گے پانچ منٹ بھوننے کے بعد ماشاء اللہ سبحان اللہ بہت اچھی سجبو آنے لگی ہے اب فلہم کو بند کر دیں گے فلہم بند کرنے کے بعد اب اس میں کھویا ڈال دیں گے پیارے ویورز ایک کلو ہلوے میں ایک پاو کھویا ڈال دیں گے یہ ہوم میٹ کھویا ہے اگر آپ ایسا زبردست دانے دار کھویا بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو کھوئی کی ریسپی میرے چینل پر مل جائی گی اب اس میں کھویا ڈال دیں گے اب اس کو مکس کر لیں گے اب ہمارا مزیدار سا گاجر کا علوہ بن کر تیار ہے اب اس کو ڈش آؤٹ کر لیں گے اب اس کی اچھے سے گارنش کر لیں گے ویورز اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس طرح اور بھی مزید مزیدار ریسپیز بناتا رہوں اور آپ کو میری ریسپیز پسند آتی ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیا کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر کے نوٹیفکیشن آل کر دیا کریں تا کہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی اور آپ سے گزارش ہے دعاوں میں یاد رکھیں جزا گلویں